بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھ سو سال پرانا واقعہ ہے رمضان المبارک کے پہلے دن فجر کی آزان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو قیس اور کہکہان کی چھوٹیوں کو چھوٹی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ قابط اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش پرسا رہی تھی قابط اللہ کے گرد مومنوں کی صفحے نماز کے لئے درست ہو رہی تھی ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھی جبکہ دیگر نمازیوں کی صفحے بیت اللہ شریف کی طرح متوجہ تو تھی لیکن اہل مکہ یہ آزان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک چھاسی سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو انہوں نے شیری اور ترش سرد اور گرم خوش اور تر انواو اقسام کے اندہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی تھی لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے بھی کاثر تھا اس بیچارے نے کچھ کھائی پیئے بغیر روزہ رکھ لیا تھا اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک اور پیاز سے گزرا تھا جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا اسے بزاتے خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مسائب پرداشت کرنے کا عادی بنا دیا تھا اسے کوئی غم کھایا جا رہا تھا تو وہ بھوک کی ننگی چار بیٹیوں دو بہنوں ایک بوڑی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاہ چرچوں کو دیکھ کر ان سے حسد کرتا لیکن یہ بڑا بزرگ ایک مثال مومن تھا اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغا سے رزق تقسیم کر رکھا ہے کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں لوگ نارزق دے سکتے ہیں اور ناروک سکتے ہیں اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اگرچہ میں کمزور ہی سہی اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا اگرچہ لاکھ جتن کر لوں کیونکہ وہ تقدیر کا کلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خوشک ہو چکے ہیں اس نے تھنڈی سانس بھری اور کہا الحمدللہ کھڑا ہوا اور کمیز اتار کر پکارنے لگا لبابا لبابا یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تند پیوند لگے ہوئے مہلے کچھ ایلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اس نے کمیز اتار کر اسے دے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا عورت نے کہا ابو غیاس آج تیسرا دن ہے ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن کرمی اور روزے کا ہے تو اور میں تو سبر کر لیں گے مگر یہ بچیاں اور بڑی عورت کیا کرے گی انہیں بھوکنے نڈھال کر رکھا ہے اللہ کا نام لے کر نکلو شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں ابو غیاس نے کہا انشاءاللہ ضرور جاؤں گا آفتاب تلو ہو کر ذرا بلند ہوا تو بڑا بزرگ گھر سے نکلا اور مکہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں پر کوئی مزدوری مل جائے تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئیں گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے بھی یہ روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی تھی یہ مکہ کی نشبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کے حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے اور وہ انہی سوچوں میں گمس و مٹی کرید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ شاید جیسے سامپ کی دم ہے اس نے تعوض پڑا اور ہاتھ کھینج لیا پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سامپ مجھے ڈس لے اور میں مسائب سے آزاد ہو جاؤں لیکن اسے خیال آیا کہ مومن کے لئے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے ادھکشی تو اسلام میں حرام ہے چنانچہ اس نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا اسے بڑا تاجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جنگ کی تونگ پڑی رہی اس نے ہاتھ مٹی سے ہٹا کر اسے پکڑا تو وہ ایک تھیلی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری تھی اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور آساب میں نئی قوت پیدا ہو گئی بلکہ جبانی لوٹ آئی سوچنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبلگی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اچانک ایمانی حسد بیدار ہوئی دل میں الکا ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ کسی کا گمشدہ مال ہے سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو طاقت جواب دے گئی کہ کیا خبر سال بھر زندہ پی رہوں گا یا نہیں اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی کیا پہنیں گی خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلیو کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے لیکن بزات خود تانہ آلے مومن تھا جانتا تھا اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی اس قسم کے تفقرات دماغ میں ٹکرانے لگے اسے محسوس ہوا کہ کنپٹی کی ہڑیاں چوڑ ہو رہی ہیں ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھوں اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیڑ پھروں اور ان کا تن ڈھانپوں اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ سبر کر اے بھلے آدمی امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے چلا گیا چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا ابو غیاس کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو جواب دیا کچھ بھی نہیں بڑھا بزرگ تھیلی کی خبر چھپانا چاہتا تھا جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی بیوی نے کہا واللہ آپ کے پاس ضرور کچھ ہے لیکن ہے کیا بتا دونا بڑھا بزرگ ڈرا کے لے بابا کہیں کسی وہم میں مبتلانہ ہو جائے اسے سارا قصہ سنا دیا وہ عورت دیندار تھی لیکن ابو غیاس کی طرح سبر اور حوصلہ والی نہ تھی کہنے لگی جاؤ اور کچھ خرید لاؤ کیوں کہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے ابو غیاس نے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں اگر تُو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر کی تو تجھے طلاق ہے لبابا خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے وہ حرم کی طرف چل دیا حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا تبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خوراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اے حاجیوں کی جماعت میری ہزار دینار سے بھری تھیلی گم ہو گئی ہے جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا سباب دے گا ایک بڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا کہنے لگا اے خوراسان کے رہنے والے نوجوان ہمارا ملک بس مانتا ہے شاید آپ کی تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو آپ اس کے لئے انام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی واپس کر دیں نوجوان خوراسانی نے پوچھا ہاں بھائی کتنا انام ابو غیاس نے کہا سو دینار یا دسمہ حصہ نہ بھائی نہ ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل پر چلے گئے تبری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ بڑھا ایک خستحال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا لبابا کہاں ہے حاضر ہوں ابو غیاس لبابا بولی میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے دیکھا ہے میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لئے سو دینار کا انام اعلان کر دے لیکن وہ نہیں مانا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے لبابا نے کہا ابو غیاس ہمیں تیرے سات پچاس سال فکر و فاقے میں گزارنے پڑے ہیں تیری چار بیٹیاں دو بہنیں ایک ساس اور آٹھنی میں ہوں ابو غیاس اللہ بڑا مہربان ہے اس کی شان اس عمر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو تو انہیں نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے مطالق سوال نہ کرے گا تبری کہتے ہیں میں نے بوڑے کے چہرے کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی بیٹیوں اور مسکین عبیل بابا پر آنسو باہ رہا ہے کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خوشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خردہ لکڑی کی طرح کھوک لے تھے اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرج کرلوں لیکن فوراں یاد آیا کہ پچاس سال سبر سے گزار دی ہے اور آج جبکہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہیں تو پچاس سال کے سبر کو ایک دن کے لذت پر کیوں قربان کروں اور پھر اللہ میرے اہل و آیال پر رحم کرے گا دل کو حوصلہ دے کر بولا میں ایسا نہیں کروں گا چھاسی سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا تو بھری کہتے ہیں اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا مغرب کی ازان ہوئی تو بھوڑا بزر دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و آیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا باقی لوگ انواہ اکسام کے امدہ امدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان ایسار اور سخاوت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روز فرض نہیں کیے تھے بلکہ اس لیے کیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں بڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کے حالت پر کڑتا رہا پھر کہتا اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے اس نے رات بھی فاقے میں گزاری اور کھجوریں اور ٹکڑے بوڑی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے تبری کہتے ہیں اگلے دن خراسان حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کوئی میری ہزار دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا عجر دے گا بڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا اے نوجوان میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب ہو گیا ہے وسائل زندگی کم ہیں شاید وہ تھیلی کسی خوفی خدا رکھنے والے کو مر جائے تو انام کے لالچ میں واپس کر دے چلو سو دینار نہ سہی دستینار کا اعلان کر دے اس نے کہا ہرگز نہیں بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے تیسرا دن ہوا خورا سانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے نوجوان تو نے سو دینار کے اعلان کرنے سے انکار کر دیا پھر دس دینار انام سے بھی انکار کر دیا تو آج ایک دینار کا اعلان کر دے شاید کہ تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور آدھے دینار سے کھانا خرید لے اور آدھے دینار سے مشک خرید کر اسے حاجیوں کو پانی پلائے خورا سانی نے کہا نہیں بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں بڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہرہ بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا ابھی تو ہزار دینار ہاتھ میں ہیں سارا نہ سئی تو ایک دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے بیٹیوں کا سامان کرلو لیکن دینی جذبہ موجزن ہوا اور یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا سوچا کہ بچا سال کے سبر کو ایک دن کے لذت پر قربان کر دینا سر اثر گھٹا نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخرکار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافر ہو جائیں گی ابوالغیاس نے خوراسانی نوجوان سے کہا آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ تبری کہتے ہیں میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور خوراسانی نوجوان کو اندر لے گیا میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا کہ کیا تیری تھیلی یہی ہے نوجوان نے کہا کہ جی ہاں بالکل یہی ہے پھر بڑھے بزرگ نے تھیلی کا سر کھول کر دینار دامن نے پلٹے اور گنے تو پورے ہزار نکلے پھر کہا یہ تیرے ہیں لو بابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراہ سے دیکھ رہی تھی جیسے بھوکا دیکھ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لکموں کی تمنہ کرتا ہے خوراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اڑھ کر چل دیا لو بابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو اس کی بیٹیوں کی بانچیں کھلی کی کھلی رہ گئیں چند لمحوں بعد شیخ نے آٹھ سونی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹایا اگر یہ بڑھا بزرگ اس سے رو کردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر ایک دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک کو دور کر سکیں لیکن یہ بڑھا بردبار اور خوصلے والا شخص تھا پھورا بولا بیٹا کیسے آنا ہوا خراسانی نوجوان نے جواب دیا اے میرے بزرگ میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس تین ہزار دینار تھے اس نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور ہزار دینار اس آدمی کو دے دینا جو بہت غریب ہو چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا لو یہ دینار اللہ ان میں تمہارے لئے برکت کرے تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے آواز دی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دھوڑ رہا تھا اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے اور میں نے احمد بن یوسف یربوئی سے سنا اور انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب کوئی حدیہ بن مانگے اور بلا تمہ آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ ورنہ اللہ کے ناشکر بن جاؤ گے آؤ حدیہ میں سے سب حاضرین شریک ہوتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو دبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا اس بزرگ نے مجھے راستے میں کہا بھائی تو بڑا مبارک ہے میں نے عمر پر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید ہی تم میری یہ کمیز دیکھ رہے ہو میں اس میں نماز پڑھتا ہوں پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں پھر میں پہن کر زہور اور اثر کے درمیان مزدوری کر کے چند خجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر کو واپس لوٹتا ہوں جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا لو بابا اور فلان فلان اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں اس نے ان سب کو دائرے میں بیٹھا کر مجھے بائیں جانے بیٹھا لیا اور سب سے کہا اپنے اپنے دامن پھیلاو چنانچہ میں نے تو کمیز دامن پھیلا دیا لیکن واقعی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی کمیزیں پھٹی تھی وہ ایک ایک دینار ایک ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور دسمہ دینار مجھے دیتا رہا یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی اور ہم سب کو سو سو دینار ملے مغرب کی ازان ہوئی اس بزرگ کے اہل خانہ بھی امدہ امدہ کھانوں کے اردگرد بیٹھ کر روزہ افطار کرنے لگے